ہیلو ایبریون تو آج میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں رمضان اسپیشل افتار اسپیشل چکن ٹککہ رشین کٹلیٹ کی ریسپی جو ایک دم نئی اور یونیک ریسپی ہے تو اس رمضان ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری اسی طریقی کی نئی نئی اور یونیک ریسپی پسند آتی ہے تو پلیس میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ایک لائک ضرور سکیجئے آپ کے ایک لائک سے مجھے بہت موٹیویشن ملتا ہے تو سب سے پہلے ہم تین سو پچاس گرام بونلیس چکن لیں گے یعنی بینہ ہڈی والا لیں گے اسے اچھی طریقے سے واش کر لیں گے واش کرنے کے بعد میں اس کا سارا پانی نیتھار لیں گے اور نیتھارنے کے بعد میں اس میں ون ٹیسپن جو ہے تو لال میش پوٹ دالیں گے ہاف ٹیسپن سالٹ دالیں گے اس میں دالیں گے ہم ہاف ٹیسپن جو ہے تو گرم مسالہ ہاف ٹیسپن جو ہے تو چاٹ مسالہ دالیں گے تاکہ چٹ پٹا تھی کٹ یا سٹا جائے ہاف ٹیسپن ہے تو آمچور پاورڈا دالیں گے ون ٹیسپن لسن ادرک کا تازہ پیسا ہوا پیسٹ دالیں گے ان ساری چیزوں کو بہت بڑی طریقے سے مکس کر دیں گے اگر آپ کے بعد میں لیمن آویلیبل ہو تو ایک لیمن کا جوز بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں یا پھر دہی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہم نے اس میں آمچور پاورڈر ملایا ہے تو ان دونوں چیزوں اگر نہ بھی ہو تو چلیں گا اسے ہم ایک گھنٹہ میرینیشن کیلئے رکھ دیں گے اب ہم گیس آن کریں گے گیس پر ایک پین رکھیں گے اس میں ون ٹیبل سپون آئل لیں گے جو ہم نارمل آئل یوز کرتے ہیں وہ ہی چکن بڑی طریقے سے میرینیٹ ہو چکا تھا اب اس آئل میں ہم چکن دالیں گے اور چکن کو تھوڑا سا ہم روست کریں گے تاکہ چکن تھوڑا گل جائے اور جو ہے تو یہ بہت بڑی طریقے سے اس میں ہی سپائس لگ جائے پہلے تو ہم تھوڑا دیر روست کریں گے لگ بگ دو سے تین میٹ ہم روست کریں گے تاکہ تھوڑا سا ہی پک جائے اور اب اس کے بعد اس میں ہم کیا کریں گے ون کپ وارٹر دالیں گے جو چھوٹا کپ ہوتا ہے نا وہ بھر کر ہم وارٹر دالیں گے اسے اچھے طریقے سے مکس کا دیں گے اور اسے پکنے دیں گے تاکہ جو یہ چکن ہے اندر تک ہے بڑیہ طریقے سے پک جائے بلکل بھی کچھا نہ رہے اسے جھاگ دیں گے اور پانچ میٹ ٹک کے ہم پکائیں گے تو دیکھیں گے پانچ میٹ ہو چکے تھے اور یہ جو چکن تھا بہت بڑیہ طریقے سے جوسی ہو جوسی ہو چکا تھا اب اسے ہم کیا کریں گے اس کے اندر کا جتنا بھی وارٹر ہے اسے پکنے دیں گے سوکھنے دیں گے اور سارے سپائسز ہمارے چکن کو لگ دے دیں گے بڑیہ طریقے سے ہم اسے سوکھنے دیں گے بہت ہی آسانی سے سوکھ جاتا ہے صرف دو سے تین میٹ میں یہ سوکھ جاتا ہے اگر گیس فل فلیم پر رکھیں گے سلو فلیم پر رکھیں گے تو تھوڑا زیادہ ٹائم لگیں گے تو یہاں پر بڑیہ طریقے سے ہم نے چکن کو پانی سکھا لیا چکن جو ہے کتنا بڑیہ طریقے سے گل چکا ہے بس اس طریقے سے ہمیں چکن گلا ہوا چاہیے تو بڑیہ طریقے سے ہم چکن کو بھون لیں گے تاکہ اس کے اندر کا سارا پانی جو ہے تو سوکھ جاتا ہے یہاں پر سارا پانی سوکھ چکا ہے اب ہم گیس بن کر دیں گے اور اسے پانس سے دس میں تھنڈا کر لیں گے تھنڈا کرنے کے بعد میں ایک مکسی کے جار میں دالیں گے اور اسے پیس لیں گے تو آپ کے پاس فوٹ پوسیسر ہو تو بھی اس طریقے سے پیس سکتے تھا ہم نے یہاں پر مکسی کے جار میں بھی پیس سکتے تھے لیکن ہم نے فوٹ پوسیسر میں اسے دردرہ سا شیٹ کر لیا ہے آپ چاہتے ہو تو آپ ہاتھوں سے بھی شیٹ کر سکتے ہیں لیکن جو رشین کباب ہوتا ہے نا تو اس میں اس طریقے سے شیڈ مطلب مکسی میں کیا ہوا زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے تو آپ ہم کیا کریں گے جتنا ہم نے چکن لیا ہے یعنی اتنا ہی ہم بوائل پوٹیٹو لیں گے یعنی ساڑھے تین سو گرام چکن ساڑھے تین سو گرام بوائل پوٹیٹو تو پوٹیٹو کو جو ہم قدو کس کیا ہے ہم نے میشنی کیا ہے اس میں تھوڑے لمس رہ جاتے تو قدو کس کر لیں اس میں ون کپ بھر کے دھنیاں دالیں گے ون میڈیم سائز کی قدو کس کی ہوئی انین دالیں گے ون کپ شیڈیٹ کیروڈ ڈالیں گے اگر کیروڈ ڈالنا اپشنل اگر آپ کو پسند ہو تو ڈال بھی سکتے ورنہ توٹیلی اسکپ بھی کر سکتے ہاف ٹیسپون بلیک پیپر ڈالیں گے یعنی پاوڈر نہیں ڈالیں گے جو بلیک پیپر ہوتا ہے کرش کیا وہاں وہ ڈالیں گے نمک ڈالیں گے اپنے ٹیسٹ کے مطابق لگ بک ہاف ٹیسپون نمک ڈالیں گے کیونکہ امنی چکن میں پہلے ہی سکتے پیپر ہوتا ہے تاکہ بگیر پاورڈر ایسپون جوے تو زیرہ ڈالیں گے ایسپون جوے تو آمچور پاورڈر ڈالیں گے تاکہ بڑی اطریقے سے ٹیسٹ آ جائے ہاف ٹیسپون چیلی فلیکس ڈالیں گے ہم نے جو ساری چیزیں جو اوپر سے جو بوائل پوٹٹر ڈال آئے اسے ہساپ سے ڈالا کیونکہ چکن میں یہ ساری چیزیں ہم نے پہلے ہی مکس کی ہوئی تھی تو آپ ضرور اس بات کا خیال رکھیں ورنہ آپ اس پائسز زیادہ ڈالیں گے تو زیادہ تی کھا ہو جائے گا اب ان ساری چیزوں کو بڑیا طریقے سے ہمیں مکس کرنا ہے تاکہ جو چکن ہے پوٹرٹ اور سارے اس پائسز بڑیا مکس ہو جائے تین سے چار میٹ لگیں گے مکس کرنے کے لیے لیکن بہت آسانی سے مکس ہو جاتا ہے تو بس اسی طریقے سے ہمیں مکس کرنا ہے تاکہ جو اس کے تو چھوٹے چھوٹے کٹلٹ ہم بنا سکے تو آپ کو اگر شیپ جو بھی پسند ہو تو آپ دے سکتے ہیں جیسے سیلنڈر شیپ ہو گیا کوئی سکوئر شیپ دیتا ہے تو وہ آپ کو جو بھی پسند ہو ہم صرف سادی جو ٹکی کا شیپ ہوتا ہے وہ ہی دیں گے ہم چھوٹا چھوٹا اس کا ایک ایک بول لیں گے اور اسے دے دیں گے چھوٹا بڑا بنانا بھی آپ کے اوپر اگر آپ کو چھوٹی سائز پسند ہے چھوٹے بنا سکتے ہیں بڑی سائز پسند ہو تو بڑی بنا سکتے ہیں اس ٹائپ سے ہم اتنی سائز کے بنائیں گے لگبک اس میں 25 سے 30 کٹلٹ جو ہے بن کر ریڈی ہوں گے بہت ہی سستے میں پڑتا آئیے کیونکہ ساڑھے 300 گرام چیکن میں بہت زیادہ کٹلٹ بن کر ریڈی ہوتے ہیں تو اس طریقے سے ہم سارے پیڑے بنا کر کے ریڈی کر لیں گے شیپ بھی دے دیں گے اور اس طریقے سے بنا کر ہم سارے پیڑوں کو ریڈی کر دیں گے اب ہم کیا کریں گے سارے پیڑے بنا لیں گے سائٹ پر رکھ دیں گے اب ایک بول لیں گے اس میں لیں گے 50 گرام میدہ تھوڑا سا سالٹ دالیں گے 50 گرام میں جتنا یوز کیا جاتا ہے ہارٹ ٹیسپون چلی فلیکس دالیں گے اور پھر اس میں کیا کریں گے ہم تھوڑا تھوڑا وارٹر دالیں گے اور اسے اچھی طریقے سے میکس کریں گے تو آپ میدے کے علاوہ جو ہے نا تو کون سٹارٹ یعنی کون فلاور بھی استعمال کر سکتے ہو اور انڈا بھی یوز کر سکتے ہو جس کو بھی آپ کو کوٹنگ کرنا ہو آپ کر سکتے ہیں اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی دالیں گے ہمیں لگ بھک ہم نے آدھا کپ میدے کے اندر دیڑھ کپ پانی استعمال کیا ہے مطلب اگدام لیکیوٹی کنسسٹینسی کا بیٹر ہمیں چاہیے تھک بیٹر نہیں چاہیے تو پہلے تھوڑا سا وارٹر دال کے میکس کریں گے تاکہ اس کے لئے سارے لمس ٹوٹ جائیں پھر اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے وارٹر استعمال کریں گے اور اس طریقے کا رانی کنسسٹینسی میں جو ہے تو اس کا لیکوٹی بیٹر تیار کریں گے تاکہ جو کٹلیٹ ہے بہت اچھی طریقے سے کرسپی اور کرنچی بن جائے اب اس کی کنسسٹینسی دیکھ لیجئے اس طریقے کی کنسسٹینسی ہمیں چاہیے ایک دو برانی کنسسٹینسی ہے بلکل بھی تھک کنسسٹینسی نہیں اب ہم کیا کریں گے اسے سائٹ میں رکھ دیں گے پھر سے ایک بول لیں گے یہاں پر سیوائی لیں گے تو جو سیکھی ہوئی سیوائی آتی ہے ورمائی سیوائی جیسے کہتے ہیں وہ لیں گے اگر آپ کے پاس میں اس سے زیادی موٹی والی سیوائی ہوں گی تو وہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں اس سے تو اور زیادہ کریسپی بنتے لیکن ہمارے پاس فیلحال یہ آویلیبل تھے لگ بک دو سو پچاس گرام ہم سیوائی لیں گے اور اسے چورا کر لیں گے اس طریقے سے ہاتھوں سے کرش کرنا ہے سیوائی کو تھوڑی بگ سائز میں نہیں رہنے رہنا اب ہمارے ساری چیزیں ریڈی ہیں تو دیکھیں گے اس کی کنسسٹینسی اس طریقے کی چاہیے نہ زادی تھیک ہے نہ زادی تھی نہیں اب یہاں پر ہم نے سارے جو کٹلٹ ہے وہ بنا کر کے ریڈی کر کے رکھ دیے دیں اب ہمارا فائنل سٹیپ ہے اب ہم نے جو بیٹر میدے کا بنا کر رکھا ہے اس میں اسے کوٹ کریں گے اور اس کے اوپر ہم یہ سیوائی میں ڈالیں گے اور کوٹ کر لیں گے بہت ہی آسان اسے کوٹنگ ہو جاتی ہے اس طریقے سے ہم سارے کٹلٹ کو کوٹ کر لیں گے اور ایک ایمپورٹنٹ بار اب کٹلٹ بنا کر دو سے تین گھنٹے پہلے رکھ دیجئے اور فریز میں رکھ دیجئے اگر فریزر میں جگہ ہو فریزر میں رکھیں اور اگر نہ ہو تو فریز میں رکھیں ایک سے دو گھنٹے جب یہ کٹلٹ فریز میں یا فریزر میں رہ جائیں گے اس کے بعد میں اس کا جو کرنچ ہے وہ ایک الگی لیول پر چلے جائیں گا بہت زیادہ یہ کرنچی اور بڑیاں بن کر ریڈی ہوگے ہم نے اتنے سارے کٹلٹ بنا کر ریڈی کر لے تھا ہمیں اتنے زیادہ تو جب ہم گیس ہون کریں گے گیس پر ایک پین رکھیں گے اس میں کڑا ہی رکھیں گے اور اس میں آئیل اتنا دالیں گے کہ ہمارے کٹلٹ ڈیپ ہو جائے اور آئیل کا جو ٹیمپریچر ہے ایک دم ہائی ٹیمپریچر پر ہمیں اسے فریز کرنا ہے کیونکہ ایک دم تھنڈے تھنڈے کٹلٹ ہے نہیں ہے تو ایک دم گرم آئیل میں ہمیں فریز کرنا ہے تاکہ یہ جو ہے اوپر سے بہت زیادہ کریسپی بن جائے اور اندر سے بڑیا جوسی بنے تو ضرور اس ٹیپس کو آپ خیال میں رکھیں گے جب بھی آپ رشین کٹلٹ بنائیں گے تو یہ بنا کر جو ہے نا ایک سے دیڑ گھنٹہ اگر آپ نے فریزر میں رکھ دیا نا تو اس کا کلر بھی بہت بڑیا آتا اور یہ بہت ہی زیادہ کریسپی کرنچی بند کر رہی دیو بلکل بھی ایک بات کا خیال رکھیں گے کہ سلو فلیم پر ہمیں اسے فرائے نہیں کنا کیونکہ آل ریڈی یہ فریزر میں رہے ہم اسے ایک سے دیڑ گھنٹے میں رکھیں گے تو آل ریڈی بہت زیادہ تھنڈے ہوتے اور تھنڈے آئیل میں دالیں گے تو بلکل یہ بلکل آئیلی ہو جائیں گے تو ساتھ سے آٹھ میٹ میں بہت ہی بڑیا ہے اس میں گولڈن براؤن کلر آ جاتا ہے اگر آپ کو اس سے زیادہ براؤن چاہیے تو آپ اسے زیادہ فرائے کیجئے باقی رشین کٹلیٹ کا جو کلر ہے بس اس طریقے کا گولڈن براؤن ہی ہوتا ہے اور فریزر میں رکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی سیوہی ہے بلکل اسے چپک کے رہتی ہے آئیل میں جانے کے بعد میں بلکل یہ سیوہی نکلتی نہیں ہے تو دیکھیں گئی جو سیوہی کتنی بڑیا لگ رہی لگ رہی ہیں ایک دم زیادہ سیوہی لگی ہوئی کٹلیٹ تو اس طریقے سے ہم سارے جو کٹلیٹ ہے فرائے کر کے ریڈی کر لیں گے تو لیجے گائز یہاں پر ہمارے بہت زیادہ سیوہی والے رشین کٹلیٹ ریڈی ہیں بہت زیادہ اور یونیک اچھی ریسیپی اس رمضان ضرور رائے کیجئے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آتی تو پلیس لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا سبسکرائب کرنا سائٹ پہ جو بیل بٹن آتا ہے اس پر کلک کر دینا تاکہ آنے والے ہر امیزنگ سی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو آج کرنے کے لئے شکریہ گئی ستے چلے پھر ہم اپنے نیکس ریسیپی ملتے ہیں اللہ حافظ